موسیقی موسیقی السلام علیکم دیو سٹورنٹس محمد دشان عبداللہ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم الیکٹری سیٹی کو بناتے ہیں تو کتنے والٹج جنرائٹ کرتے ہیں پاور پلانٹ کے اندر جیسے ہائیڈو الیکٹری پاور پلانٹ ہیں تو سٹورنٹس تقریباً 11K بھی والٹج جنرائٹ کرتے ہیں یعنی کہ 11000 والٹج جنرائٹ کرتے ہیں تو سٹورنٹس اسے زیادہ کیوں نہیں کر سکتے کم کیوں نہیں کر سکتے یہ ایک الیدہ ٹوپک ہے جو میں آپ کو کسی سیپریل ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا فی الحال سٹورنٹس ہم یہ انڈیسٹینڈ کرتے ہیں کہ 11K بھی والٹج کو ہم اپنے گھروں دا کیسے پہنچاتے ہیں اور یہ 11000 والٹج پہلے زیادہ ہوتے ہیں پھر کم ہوتے ہیں اس والٹج کو کم یہ زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کم اجزادہ کرنے کے لئے کون سی دبائس اسمال کرتے ہیں اس اس کے لئے ایک جو اس اسمال کرتے ہیں جو کہ یہ کہلاتی ہے ترانسفارمر میں فی الحال آپ کو ترانسفارمر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ترانسفارمر کیسے کام کرتے ہیں تو سٹورنٹس ٹرانسفارمر جاہاں دو ڈیفرنٹ ٹائپس کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹپ اپ ٹرانسفارمر اور ایک ہوتا ہے سٹپ ڈاون ٹرانسفارمر اگر ہم نے وولٹج کو بڑھانا ہو یعنی 11KV وولٹج کو 33KV کے اندر یا تقریبا 220KV تک بھی بڑھا سکتے ہیں وہ کیوں بڑھاتے ہیں فیلحال وہاں بھی آپ کو انڈ میں بتاتا ہوں تو اس 11KV وولٹج کو بڑھانے کا کام جائے وہ ٹرانسفرمر کرتا ہے اور ٹرانسفرمر سٹیپ اپ ٹرانسفرمر کہلاتا ہے اور جو وولٹج کو ڈاؤن کرتا ہے وہ کہلاتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفرمر تو یہاں پر آپ اگر یہ زوم کر کے دیکھیں تو یہ بھی ایک ٹرانسفرمر کا ڈیمو ہے اور یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفرمر ہے یہاں پر جو انپورٹ شاید ہے جو کہ آپ کو ریڈ کلر میں دکھائی دی رہی ہے یہ 230V کو چونکہ فیلحال یہ دیموستیشن کے لیے تو یہ 230V کو کم کرے گی 9V کے اندر یعنی کہ یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفرمر ہے یہ وولٹج کو 230 سے 9V تک کم کر دے گا سوال ہی اٹھتا ہے کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ 230V کو 9V میں ڈگریز کر دے گی اس کے لیے آئیے اس کی انٹرنیٹ سٹیکچر کو ڈیموستیر کرتے ہیں ایک سپریٹ سرکٹ کے ذریعے تو سٹوڈنٹس اس کے پیچھے کونسپٹ یوز ہوتا ہے میچر انڈکشن کا اور میچر انڈکشن میں ہم دو سرکٹس کو لیتے ہیں بلکل ٹرانسفرمر کے اندر بھی یہی دو سرکٹس آپ کو دو کوئل آپ کو دکھائی جاتی ہے لیف سائٹ کے پر پرائمیری کوئل اور دن یہاں پر سیکنڈری کوئل ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹس جب میں اس کوئل کو بداؤڈ انی فیزیکلی لنک میں جب اس کے قریب لے کے آنگا تو لائٹ گلو کر گی آپ ہی دیکھ رہے ان کے سینٹر میں کوئی بھی فیزیکلی لنک نہیں ہے مگر پرائمیری سائٹ سے جو کرنٹ ہے وہ سیکنڈری سائٹ میں انڈیوز ہو رہا ہے سٹوڈنٹس اس کے پیچھے کونسیپٹ بیسیکلی ہی ہو رہا ہے کہ پرائمیری سائٹ میں جو کہ بیٹری کنیکٹ کیویا ہے تو مطلب کرنٹ پاس کر رہا ہے اور یہ کرنٹ جو ہے یہاں پر مگنیٹک فی لائنس بھی جنرلیٹ کر رہا ہے اب وہ مگنیٹک فی لائنس کو کنٹینیوزری ہم چینج کر رہے ہیں with the help of this transistor as a switch اور جب مگنیٹک فی لائنس کنٹینیوزری چینج ہو رہی ہے تو پھر وہ سیکنڈری میں انڈیوز کرنٹ جنرلیٹ کرتی ہے اور آخری بات سٹوڈنٹس کے سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرام سامر میں کیا فرق ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس صرف نمبر آف ٹنز کا ہی فرق ہوتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ سیکنڈری میں مجھے کرنٹ جو ہے وہ زیادہ ملے تو میں اس کے لئے سیکنڈری کی ٹنز کو مطلب سیکنڈری کی کوائلز ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہی ہے اس کی کوائلز بڑھا دوں گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ سیکنڈری سائٹ پہ مطلب آؤٹکٹ سائٹ پہ مجھے والٹیج کم ملے اس کے لئے میں سیکنڈری کی ٹنز یا کوائلز کو کم کر دوں گا تو سٹوڈنٹس یہ ٹرام سامر جو ہے وہ مختلف جوگہ پر یوز ہوتا ہے ہمارے گلی محلو میں جو ٹرام سفرمر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ ایک چلی میں سٹیپ ڈاؤن ٹرام سفرمر ہوتا ہے جو کہ 11 کے بھی والٹیج کو 230 کے 220 وولٹ میں کنمٹ کرتا ہے اس کے لئے موبائل کے چارجر کے اندے بھی آپ کو یہ ٹرام سفرمر ملتا ہے جو کہ ایک چلی میں 220 وولٹ کو کم کرتا ہے اور وہ تقریباً 9 وولٹ میں یا 10 وولٹ میں کنمٹ کرتا ہے دوسترونٹ اس کے پیچھے بھی یہی کنسیپ بھی ہوتا ہے جو آپ کو میں نے ہاں پر بتا دیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نیا سیکن کو ملا ہوگا اور آپ کو کچھ ٹرام سفرمر کے بارے میں انٹرسننگ فیکٹ بھی سمجھا چکے ہوں گے اور آپ کو سمجھا چکے ہوگی کہ ٹرام سفرم لیکچری میں اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر سے کافی فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ ترہ ملکات کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار کی گا اللہ حافظ